حفیظ علیہ نیائی صاحب کی طرف جائیں گے نیائی صاحب جہاں ایک طرف وزیراعظم آئے روز یہ بات آکے کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی این آرونی ہوگا غلام سرور خان صاحب خود ایک سینئر سیاست دان بھی ہیں کیا ان کو اندازہ ہے کہ وہ اپنے وزیراعظم کی بات کو غلط ثابت کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ سب کچھ ڈیل ہے پھر ہم کس کی بات کو درست سمجھیں غلام سرور خان سینئر سیاست دان بھی ہیں انتہائی بھلے مانس آدمی ہیں اور شریف آدمی ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وفاقی وزیر کے لیے جو اہلیت چاہیے وہ ان میں نہیں ہیں وہ اس یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بہت بڑے لیڈر چودی نصار نصار علی خان جو کہ میرے نظرین پاکستان کے ایک نابغہ روزار نورزگاہ سیاست دان ہے اور جن کو میری دلی خواہش رہی ہے کہ ان کو میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بہت بڑے سیاسی احساس نے چودی نصار علی خان وہ ان کو ہرا کے پہنچے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کیپیسٹری یا کیبیویلٹی یا اہلیت یا صلاحیت جو ہے تو انصار صاحب کے اششی بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جب ان سے وزارت لی گئی واپس تو وزیراعظم نے کہا تھا کہ یہ ٹیکنیکل وزارت ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں یہ انہوں نے اپنے خود اپنے موہ سے کہا ہے تو اس کے بعد ایک میرا خالق وہ ایسی ان کو وزارت دی گئی ہے جو نون ٹیکنیکل وزارت ہے اور جو کہ میں نام جانگ نہیں لینے چاہتا ہوں کہ جو انتہائی نون ٹیکنیکل وزارت ہے اور اس کے اندر شاید کوئی آہ قابلیت یا نو ہاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ انہوں نے خود اب ٹی وی پہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ پیٹرولیم وزارت توا نائی جو ہے وہ ایک جو ہے جی آہ ٹیکنیکل وزارت ہے اب آ جائیں جی ہماری بھٹی صاحب ہماری عدالتوں کا ماضی انتہائی پس سے ماندہ ہے میرے پاس پاس سات اس وقت پینل پہ میں انتہائی خوش قسمت ہوں کہ جو دو جید جن کو میں بڑی ہائی اسٹی میں رکھتا ہوں میں بڑے قانون دانوں کو جانتا ہوں لیکن جو بابر ستار صاحب کو مقام ہے اور جو ریما کی جو جس طریقے سے ایک نظر ہے گہری وہ یہاں موجود ہیں اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ باکستان کے عدالتوں نے تو ہمیں شرمندہ ہی کرایا ہے ایسے ایسے فارمولے میں دیئے ہیں نظریہ ضرورت سے لے کے اور آپ کہیں سے شروع کر دیں کوئی کیس لے لیں مولی تمیز الدین کو لے لیں دو سو کو لے لیں نو سو بھٹو کیس لے لیں چھیک ہے نائی صاحب وہ سوز کیوں پر ہم جائیں گے ٹھیک ہے آگے چنانچہ عدالتوں سے اس کو بھی ایک طرف رکھیں عدالتوں کو کچھ بھی درہا رکھی جا لے رہے ہیں مجھے پلیز پیپ بول لیں دیں اور پھر چاج ارشد کی جو ویڈیو ہے اس نے بھی جو کوئی ایان کی ہے کہ اس نے اپنے بیان حلفی میں کہا ہے کہ مجھے ایک گندی ویڈیو دکھا کے میرے بارے میں جس سے کاری نہیں تھی میرے پلی مجھے دو فکر ہیں خدا کے لیے لیں آدھے ٹائم آمدھے جو انسار صاحب کی تعریفوں میں لگا دیا وہ بھی ضروری تھا ساری چیز ضروری ہیں اپنا دال دلیا کرنا ہے میں بڑی صاحب جب بھی لاسٹ ٹیم کہا تھا کہ یہ خلاقی طور پر بانج ہیں اور یہ منافق ہیں یہی بات چودی فاہد حسین یاد کی ہے جو میں پرچو چوت کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ منافقت کر رہے ہیں جنواز شریف کی بیماری کے بارے میں ہم دردی کر رہے ہیں یہ نئی کا آپشن آپ نے آئی صاحب لے رہے ہیں